قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوہ سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کرتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے لیکن ایک دم میرے اللہ کی قدرت کا ایک شہکار وجود میں آتا ہے اللہ کی پاک بندی مریم اپنے مکان کمرے میں ہے اور ایک دم ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم یاد تو کرو مریم کا قصہ یاد تو کرو مریم کا قصہ کبھی فرصت ہو تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو اللہ کی قدرت اور شہنشاہی کے نظارے اس میں دیکھا کرو حضرت علی کا فرمان ہے حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میری بات دھیان سے سننا حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں میری میری اللہ سے گفتگو ہوتی ہے میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے میرا مالک مجھ سے بات کرے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کرتا ہے پر ہماری کم قسمتی ہے نہ پڑھنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے صرف ختم واسطے قرآن رہ گیا قرآن خانی کے لئے قرآن رہ گیا آرے والے کے بازاروں سے قرآن نکل گیا گھروں سے قرآن نکل گیا صرف کوئی مر جاوے تو مولی صاحب انہوں صدوت ختم پڑھے تو چلو جو قرآن دہا قدا ہو گیا میرا رب ذہن بناتا ہے یاد کرو وذکر وذکر یاد کرو نا آرے والے کے ایمان والو وہ میری ایک بندی تھی مریم وہ کمرے میں تھی تو میرا فرشتہ آیا فتمثل لہا بشرا سویہ انسانی شکل مریم ڈری اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں میں اس سے یا اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما تو کون ہے وہ آگے کہتا ہے انما انا رسول ربک کوئی ڈرنے کی بات نہیں میں انسان نہیں مجھے تیری کوئی غرض نہیں میں فرشتہ ہوں میں فرشتہ ہوں انما انا رسول ربک میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں وہ کہتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو وہ فرماتے ہیں اے مریم تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے آگے مریم بولتی ہیں انا یکون لی غلام تمہاری اکل ٹھکانے ہے مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے لم یم سستنی بشب میری تو شادی کوئی نہیں ولم اکو بغیہ اور میں کوئی بری بدکار عورت کوئی نہیں اور بیٹا ہونے کا ایک حلال راستہ ہے وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں جبریل کہتا ہے مریم یہ فیصلہ تیرا رب کر چکا ہے اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئیں وہ ڈر رہی ہیں اور وہ تسلی دے رہے ہیں چونکہ معصوم بچی چھوٹی بچی پندرہ سولہ سال کی عمر مد ڈرو مد ڈرو اور ادھر دیکھو یہاں سے آ کر پکڑا آستین کو کرتے کا آستین جسم کو ہاتھ نہیں لگایا آستین کا کرتا یہاں سے پکڑا اور ایک پھونک ماری صرف ایک پھونک ماری ہے ادھر پھونک پڑی اور ادھر نو مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی درد شروع ہو گیا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا فَرْ اس کے ساتھ وہ بھاگی ایک دور جگہ فَأَجَاءَ هَذَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ ایک حجور کا تنہ تھا اوپر سے کٹا ہوا خوشک اس سے ٹیک لگائی جو ہی ٹیک لگائی تو بچہ پیدا ہو گیا جو بچہ پیدا ہوا تو مریم نے فریاد کی یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِّيًا مَنْسِيًا ہائے میں مر جاتی میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے اب جبرائیل دوبارہ آیا اب سامنے نہیں اب پردے میں آیا وَنَا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا چونکہ اب بے پردگی کا خطرہ ہے تو پیشے سے آ کر بولا لَا تَحْزَنِي مَرْيَمْ غَمْنَكَرَ قَجْعَالَ رَبُّ کی تَحْتَكِ سَرِیَا یہ چشمہ تیرے لیے اللہ نے ابھی چلایا ایک دم زمین پھٹی اور چشمہ ابل کے باہر نکل آیا کہ دیکھ تیرے رب نے چشمہ جاری کیا تیرے لیے ایسے ہی بن باب کے بچہ دے دیا تیرے لیے پھر فرمایا یہ خجور کے تنے کو ہلاؤ جس پر ٹیک لگائی تھی اسے پکڑ کے یوں یوں ہلایا تو خجور کے تنے کے اوپر سے ترو تازہ خجوروں کے پھل خوبصورت تازہ خجوریں گر کے سامنے پھیل گئیں حضرت مریم کے تو پھر جبریل نے کہا مریم تُنہے دیکھا تیرے رب نے خجور کے تنے میں سے ایک شاخ نہیں ایک پتہ نہیں اور تمہیں تازہ خجوریں کھلائیں وہی اللہ نے تجھے بن باپ کے بن خامند کے بیٹا دے دیا اب جا اب بچے کو نہ را دھو آپ بھی صاف ستری ہو اور کلی وشربی وخری عینہ اور اس کو لے کے جا اور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے یہ بچہ کون ہے فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَا تو تُو نے کیا کہنا ہے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سُوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا میرا روزہ ہے تم میرے بچے سے بات کرو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب حضرت مریم بچے کو گود میں لیا ہوا اور شہر میں آئیں سارے شہر میں ہنگاما اور شور مچ گیا یا مریم لَقَدْ جِيْتِ شَيْنْ فَرِيَا مریم کیا موں کالا کر دیا یا اختہارون مَا كَانَ أَبُوْ كِمْرَا سُوْمَ یعنی ایک ہی جملے میں دو طرح کی دو طرح کی دو طرح کے وار کے یا اختہارون مَا كَانَ أَبُوْ كِمْرَا سَوْم کہ اے حارون کی بہن بہت نیک آدمی حارون کہ تُو نے بھائی کو بدنام کیا مَا كَانَ أَبُوْ كِمْرَا سَوْم تُو نے باپ کو بدنام کیا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَا تُو نے ماں کو بدنام کیا نہ تیری ماں ایسی نہ باپ ایسا نہ بھائی ایسا یہ تُو نے کیا کیا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ہونٹوں پر انگلی اور پھر یوں تو جواب میں قوم نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ الصَّبِيَا مریم تُجھے بہانہ بھی نہ بنانا آیا ترجمہ تو یہ ہے کہ بچے سے بات کیسے کریں لیکن مراد کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے مریم تُجھے بہانہ بھی بنانا نہ آیا تُجھے کہتی میری شادی ہو گئی خفیہ خفیہ شادی ہو گئی تو ہم مان لیتے اری پاگل اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی راستہ صحیح تو اختیار کیا ہوتا کہ اری بچے سے بات کرو کبھی بچہ بھی بولا کبھی پنگھوڑے کا بچہ بھی بولا ابھی یہ شور و شغب تھا اور یہ شور شراوہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور سارے شہر میں گونج اٹھی قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الكتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارک عینما كنت واوصانی بالسلاة والزکاة مادمت حیا وبرن بوالدتی ولم یعالنی جبارا شقیا والسلام علی يوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسیٰ بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون یہ اتنی لمبی تقریر لوگو مالاک بندہ مجلن الكتاب دی مجھے اللہ نے نبی بنایا مجھے اللہ نے برکت والا بنایا اور مجھے اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا ماباب اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا اور میرے رب نے مجھے بدبخت نہیں بنایا ظالم نہیں بنایا اور میں سلامتی والا ہوں پیدائش کے دن موت کے دن اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر یہ سارا قصہ اللہ کس سے کیوں سناتا ہے کیوں سناتا ہے اللہ ذین دے رہا ہے آرے والے کے مسلمانوں کو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جناب تو سانسا سب کچھ کر سک دے ہو یہ ظلم کے جملے ان قانونیں ہزاروں دفعہ سنے ہیں جناب تو سیکی نہیں کر سک دے ہو تو سانتا جناب سب کچھ کر سک دے ہو ایک پشاپ پخانے والے کو خدا بنا دیا سب کچھ کر سک دے ہو صرف اللہ ہے میرے بھائیوں یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے اور وہ اللہ کو چونکہ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے اپنے آپ محبت ہوتی ہے جو مصیبت پہ کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے جو فریاد سن کر لبیک کہتا ہے اپنے آپ اس سے تعلق بنتا ہے تو اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس کائنات کا قابض اللہ ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے